سبحان اللہ والحمدللہ وہ معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ نہ ہو کر کے پوری طریقے سے غیر مسلم معاشرہ ہے جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں ہماری جتنے بھی معاشرے کے جتنے بھی کامیں شادی براد مرنہ جینا جو بھی چیزیں ہم سب سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب ایک اسلامی معاشرے کے مطابق نہ ہو کر کے غیر اسلامی معاشرے کے طریقے سے وجود میں آ رہی ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا ہے یا ایوہ اللہ ایمان والوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ تو اب پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اس لئے سب سے پہلے تم کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام ہے کیا چیز اسلام ہے تین چیزوں کا نام معاملات اخلاقیات اور معاشرہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام سب سنتے چلے آ رہے ہیں شروع سے کہ پانچ چیزیں اسلام کے بنیاد ہیں یعنی روزہ ماد حضر زکاة توحید یہ چیزیں بنیاد ہیں لیکن ہمارے سب سے بڑی کمی یہ رہی کہ ہم نے ان پانچ چیزوں کو ہی پورا اسلام سمجھ لیا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے زکاة دے رہے ہیں تو بس ہم پورے دینی ہو گئے اور بہت دیندار ہم ہو گئے اور نماز ہم پڑھ رہے ہیں بس زیادہ کوئی دیندار نہیں تو میرا دین مکمل ہو گیا دین ہمارا یہاں مکمل نہیں ہوا بھائی میرا یہاں پہ ہم جو ہیں ہم تو صرف بنیاد تک ہی پہنچ کر رہے گئے یہاں اس کا ایک مثال اس طرح سے ہے کہ کسی انسان نے کوئی مکان بنانے کے لئے زمین خریدا اور زمین کے اوپر صرف اس نے بنیادیں بس بنا لی تو صرف بنیاد بنانے کے بعد آدمی اس جگہ پر رہ نہیں سکتا ہے پھر تو کوئی دکت آئے گی آندھی پانی بارش ہوا تو اس سب کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس سب کا سامنا کرنے سے بچنے کے لئے اس کو اس کے اوپر ایک اسٹرکچر تعمیر کرنا پڑے گا دیواریں کھڑی کرنے پڑے گی پلر دینا پڑے گا چھت بنانا پڑے گا تو وہ جو اسٹرکچر ہے وہ اسٹرکچر اسلام ہے یہ پانچ چیزیں بنیاد ہیں اب اگر کوئی آدمی یہ سوچے کہ ہم صرف اسٹرکچر تعمیر کرنے یعنی کہ ہمارا معاملات اخلاقیات اور معاشرہ جو ہے یہ بہت اچھا ہو جائے لیکن ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں روزہ نہیں رکھ رہے ہیں حج نہیں کر رہے ہیں تو وہ بھی گمراہی ہی ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ کوئی بھی مکان کوئی اسٹرکچر جو ہے وہ بینا بنیاد کے کھڑا نہیں رہے تو جب ہم ہم ہمارا بنیادے ہی مضبوط کرنی ہے لیکن صرف بنیاد تک کے سیمی تنہرے جانا ہے ہم کو بنیاد کے اوپر جو اسٹرکچر ہے جو مکان ہے اس کے بارے میں بھی فکر کرنی ہے تو تین چیزیں ہیں معاملات اخلاقیات اور معاشرہ ان تینوں چیزوں کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بلکل ہر چیز بتا دی ہے کہ ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے ہمارے اطلاق کیسا ہونا چاہیے ہم معاشرہ کرنا چاہیے ہم اپنی زندگی کا ہر کام کیسے کرنا چاہیے صبح سوکہ اٹھنے سے لے کے رات کے سونے تک کے رات کے سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک کے ہم کیسے حکومت کریں ہم کیسے بادشاہت کریں ہم کیسے غلامی کریں ہم کیسے نوکری کریں کیسے بجنس کریں کیسے بھائی بھائی کے ساتھ رہیں کیسے ماں بات کے ساتھ رہیں کیسے بیوی کے ساتھ رہیں کیسے جو ہے اپنے شادی بارات کیسے کریں اگر کسی کی موت ہو جائے تو کیسے جو وراثت ہیں وہ کیسے باٹیں اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ للائی ہو جاتی ہے تو کیسے اس کو نبٹائیں میاں بیوی کے اندر اگر تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے نبٹائیں اگر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں تو کیسے ایک دوسرے سے جدہ ہوں ہر چیز کے ساتھ کے بارے میں اللہ تعالی نے بلکل کھول کھول کر کہ بلکل صاف واضح کر دیا ہے کہاں قرآن کے اندر تو ہمارا جو سمیدان ہے جو ہماری کتاب ہے قرآن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں جب تک ہم قرآن سے جوڑیں گے نہیں تو ہم جانے گے نہیں کہ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے کیا کہا ہے آپ جتنی چیزیں معاشرے کے اندر سب برائی پھیلی ہوئی ہے یہ سب ہماری قرآن سے دوری ہونے کی وجہ سے ہے ہم کو پتا ہی نہیں کہ قرآن کے اندر کس وجہ سے کس چیز کو کیسے کرنے کے لئے بتایا گیا ہے اس کا نیترہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کو جو غیر مسلمان ہیں ان کو ہم جو کام جیسے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے ہم کرتے ہیں کیونکہ ہم ہندوستان کے اندر رہ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے معاشرے میں جو اکثریت ہے وہ غیر مسلمانوں کی ہے تو ہمارا معاشرہ بھی اس لئے ان کو دیکھتے ہوئے ہم بلکہ پوری طریقے سے غیر اسلامی معاشرے کو فالو کر رہے ہیں اور غیر اسلامی معاشرے کو فالو کرنے کی وجہ سے ان معاشرے کی جو خرابیاں اور ان خرابیوں کی جو نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم کو اس کا سامنہ کرنا پڑا رہا ہے تو اس وجہ سے میری سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے وہ قرآن کو مانے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی فکر کریں سب لوگ اور جب قرآن کو پڑھیں گے تو جانیں گے کہ قرآن کے اندر اللہ تعالی نے کیا کہا ہے تب آپ کو معلوم پڑے گا کہ حقیقت میں ہم تو جو کو بھی کرتے چلے آ رہے ہیں ہم سب بہت غلط تھا تو اس سلسلے میں اور یہ چیز ہمیشہ ایک اس آیت کو یا ایوہِ لَذِينَ آمَنُدْ خُلُفِ السِّلْمِ قَافَةَ اس آیت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پورے پورے داخل ہونے کے مطلب یہاں پہ یہ رہی ہے کہ ہم کو بس صرف اسلام کی کوئی ایک چیز اپنا لینی ہے صرف نماز پڑھ لینا ہے روزہ نہیں رکھنا ہے روزہ رکھنا ہے حج نہیں کرنا ہے اگر پیسہ آئے حج کر لیا ہے تو زکاة نہیں دینا ہے یہ پانچوں چیزیں پھر اس کے بعد ہم یہ پانچوں چیزیں تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے معاملات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں ہمارا جو اخلاقیات ہے ہم اپنے بھائی کے ساتھ نہیں بن رہی ہے ہمارے بیوی کے ساتھ نہیں بن رہی اسلام کے اندر اللہ تعالی نے اتنا سب کچھ بتا دیا کہ معاملات اور اخلاق کیسا ہونا چاہی یہاں سے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ دو منٹ کے لیے وقت بزارتا ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہی یہ بھی اسلام نے بتا دیا یہ ہم پانچ شریف کو پڑھیں گے تو اندر معلوم پڑھے گا کہ اللہ تعالی نے اندر آیتوں میں اس چیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ کس کے ساتھ ہمیں کیسا برتاؤ کرنا ہے تو ہم اخلاق معاملات اور معاشرے کو تب ہی جانے کے لئے ہم پانچ شریف سے اپنے آپ کو جوڑیں گے پانچ شریف سے جوڑنے کے ملک اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے آپ جس کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں آپ پانچ شریف پڑھئے اور پانچ شریف کسی اہل حدیث یا بریلوی کی نہیں ہے پانچ شریف سبکی ہے اور قرآن کے اندر اللہ تعالی نے جو بھی احکمات جاری کی ہیں وہ سب کے لئے ہیں تو آپ جس بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو ایک بات ضرور پڑھئے اور اس کے بعد پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرئے اور انشاءاللہ آنے والے اپیسوڈ میں ہم اپنے معاشرے کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں ہر ایک خرابی کے اوپر اور ایک ایک خرابی کو فوکس کرتے ہوئے اس کے اوپر ذکر کریں گے انشاءاللہ گھتگو کریں گے آج یہ ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج سے پھر ملاقات ہوگئے اور میری اس ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے زیادہ زیادہ تاکہ لوگوں تک یہ میری بات کھون سکے اور آنے والے ویڈیو بھی جو ہے وہ لوگوں تک کھون سکیں اس کو سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دباتی تاکہ میری اگری ویڈیو جب بھی آئے تو آپ لوگوں کو نوٹفکیشن مل جائے اللہ حافظ